موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید سات قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سات قادری اردو چینل الحمدللہ ہم یوسف علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ قصص الانبیاء سیریز میں کبر کر رہے ہیں لیکن اس زمن میں میں ایک درس آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق یوسف علیہ السلام کی تدفین سے ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی قسط میں ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ وحی سے جوڑیں گے جہاں تک ہم پچھلی دفعہ آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخہ یا رائیل اس نے دورے دالنے شروع کیے اور اس نے جو معاملات کی اس کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اگلے درس سے کنٹینیو کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی اور آپ کہاں دفن ہے حضرت یوسف علیہ السلام دو دفعہ دفن ہوئے یہ بات بڑی عجیب سی ہے لیکن اس کی تفصیلات جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال تو مصر میں ہوا پر آپ کی قبر مبارک فلسطین میں ہے یہ کیسے ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے کئی سال تک دور رہے جس کی تفصیلات ہم یوسف علیہ السلام کی قصے میں سن رہے ہیں حضرت حسن بسری نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر مبارک سترہ برس تھی اور وہ اسی سال اپنے والد سے غائب رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کے تئیس سال کے بعد ایک سو بیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت حسن بسیر رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو معالم التنزیل میں جلد نمبر دو صفحہ 379 پر جمع کیا گیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا خاص طور پر یہوزہ کو وسیعت کی کہ جب میں دفن ہو جاؤں جب میری وفات ہو جائے اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ دیکھو میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زاد راہ ہے تو اے میرے بھائیوں میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا اور ان سے اس بات کا پکا وعدہ لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے آباؤ اجداد تو ارد فلسطین میں دفن تھے تو یوسف علیہ السلام تو مصر میں وفات پائے تو کہنے کا مقصد تھا کہ جب کبھی تمہیں ارد مصر سے نکل کر ارد فلسطین کی طرف جانا پڑے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا بہرحال جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا اور معاملہ تدفین کا آیا تو قوم میں اختلاف پڑ گیا ہر قوم کا محلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے محلے میں دفن کیے جائیں تاکہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی خیر و برکت سے مستفید ہوں جب تنازعہ بہت بڑھ گیا تو انہوں نے سوچ بچار سے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک تابوت میں دریائے نیل میں دفن کر دیتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے لوگ دریائے نیل کے پانی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں سب کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ برکتیں سب تک پہنچ جائیں گے اور ایسے مقام پر دفن کریں گے کہ پانی اس کے بعد لوگوں تک پہنچتا تو انہوں نے دریائے نیل میں ایک مقام کو منتخب کر کے وہاں پر آپ کے تابوت کو دفن کر دیا اب تابوت بعض حضرات کہتے ہیں کہ لکڑی کا تھا بعض حضرات کہتے ہیں سنگ مرمر کا تھا بعض کسی اور پتھر کا نام لیتے ہیں بہرحال یہ صندوق وہاں دفن کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر اپنے اس راستے سے جس کو اختیار کر کے مصر کی سرزمین سے نکلنا تھا وہاں سے بھٹک گئے تو قوم سے پوچھا تو قوم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے بڑوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت لے جاؤ اپنے ساتھ ارد مصر سے باہر لیکن وہ تابوت کہاں ہے اسرائیلی روایات کے مطابق تو یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چار سو سال کا فاصلہ ہے تو علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان لاکھوں بنی اسرائیلیوں میں ایک بڑیا ایسی ہے جسے اس قبر کی جگہ پتا ہے اس بڑیا نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ خاص درخواستیں کی اس کو میں کسی اور درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس بڑیا کو بولایا گیا تو ان درخواستوں کے بعد اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آئیے آپ میرے ساتھ چلئے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اس جگہ کو ہموار کر دیا تھا کہ اس کی نشان دہی آسان سے ہو جائے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہاں کا پانی باقی پانی سے بدلہ ہوا تھا بہرحال اس بڑیا نے کہا کہ یہاں سے کچھ پانی ہے اسے نکال لو اور اس کے نیچے کھو دو اور کھدائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت مل گیا جس میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا تو یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو اوپر اٹھایا گیا تو جیسے ہی وہ زمین سے باہر آیا بنی اسرائیل کو ایک دفعہ پھر وہ راستہ مل گیا جو راستہ وہ بھول چکے تھے تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو لے کر یہ روانہ ہوئے اور یہاں پر ارد فلسطین میں انہیں تتفین کی گئی تو یوں یوسف علیہ السلام کی دو دفعہ تتفین ہوئی ایک مصر میں اور ایک فلسطین میں یہ تفصیلات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کے ریفرنسز آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ بہت ساری روایات کو اکٹھا کر کے اسے میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے جہاں تک تفسیر کی کتابوں کا تعلق ہے تو زاد المصیر کی جلد نمبر چار صفہ ٹو نائنٹی ٹو اسی طرح معالم التنزیل کی جلد نمبر دو صفہ ٹری سیونٹی نائن اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتن کی جلد نمبر سات صفہ نمبر دو ہزار دو سو پانچ حدیث نمبر بارہ ہزار انیس اسی طرح اسے امام سیوتی نے ادر المنثور میں بھی روایت کیا ہے جو کی تفسیر کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں مسند ابو یعلا میں اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے جلد نمبر تیرہ حدیث نمبر سیون تھاؤزن ٹو ہنرڈ ان ففٹی فور علاوہ ازیم امام حیسمی سے جو ایک روایت آتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ مسند ابو یعلا کی حدیث جو ہے اس کے راوی درجہ صحیح پر ہیں اسی وجہ سے انہوں نے بھی مجموع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے اور اسی طرح یہ موارد الزوان میں بھی آتی ہے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن فور ہنڈر ان تھرٹی فائیف اسی طرح امام حاکم نے بھی اس کے المستدرک میں روایت کیا ہے اور اپنی سنت کے ساتھ جس میں اس واقعے کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے اسی طرح اسے ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ حدیث نمبر ٹری تھاؤزن فور ہنڈر ان ٹوئنٹی سکس اسی طرح امام ابو حاتم محمد بن حبا حبان نے صحیح بن حبان میں حدیث نمبر سیبن ٹوئنٹی تھری اس میں بھی ہمیں اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے اس طرح اور دیگر کتب میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے کتب تفسیر ہو گئی یا کتب حدیث ہو گئی تو ان تمام تفصیلات کو آج آپ کے سامنے یہاں جمع کرنے میں ان زخائر کا استعمال کیا گیا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے ریفرنسز ہیں تو اس لیے آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں اور ہمیشہ دیتا ہوں ہر ویڈیو میں اسی طرح میں آپ کے ساتھ اس بڑیا کی درخواستوں کو اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ آخر اس بڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا درخواست کی اور وہ درخواستیں اپنی نویت کی بڑی ہی عجیب درخواستیں تھیں اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان درخواستوں کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں